اسلام علیکم to all of you کاشیف ریٹ کی جانب سے آپ کے ساتھ بڑی بریکنگ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر پرائیویٹ میڈک ارکالدس کی جانب سے امی بی ایس پیڈیس فیسز میں جو ہے وہ کافی بڑی کمی کی گئی ہے آپ سامنے سکرین پر جو ہے وہ لیٹسٹ اپ ڈیٹڈ فیسر تیچر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ناقابل یقین فیسوں میں کمی کی گئی ہے کس وجہ سے کی گئی ہے کیوں کی گئی ہے یہاں پر سیٹیں بیچی جا رہی ہیں ابھی تک آخر سیٹ کیوں ویکنڈ جا رہی ہیں میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سنٹرل ڈیکشن پولیسی فیل ہو چکے تو دیفنیلی بات ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں کچھ ریزنز ہیں یہ کیسی پولیسی ہے جس کا نہ سارا ہے نہ پیر ہے سیٹیں فیل شوک کی جاتی ہیں اور اس کے بعد وہاں پر اپنے منپسند سیڈنٹس کو ایڈمیشن گرانٹ کیے جاتے ہیں سارا چکر آخر کیا چل رہا ہے اگر اس نوٹفکیشن کو مان نہیں یہ جو سامنے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے فیلال اس کو میں ریموو کر رہا ہوں اس کے اقارڈنگ یہاں پر جائیں وہ سیٹیں فیل ہو چکی ہیں یا بہت کم کالجز میں جائیں وہ ویکنڈ سیٹ ہیں تو پھر کالجز فیسیں کیوں ڈیکریز کر رہے ہیں وہ جو پہلے انہوں نے ستائیس ستائیس لاکھ بچوں سے کہا تھا کہ ہم آپ سے ایم بی بی ایس بلکہ بی ڈی ایس کے لیے بھی چارج کریں گے تو پھر انہیں کیا ضرورت پارگی ہے کہ وہ اتنی بڑی فیسوں میں کمی کر رہے ہیں اب یہ ساری سچویشن کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اور ویڈیو دیکھنے ہوگی اگر میں اس میں جاؤں گا تو ویڈیو لنٹھ ہو جائے گی میں کوشش کر دوں کہ مین ٹاپک کی طرف رہا ہوں یہ والی ویڈیو ہے سنٹرل لیکشن پولیسی ناکام بچمار سیٹس خالی رہ گئی ایم بی بی ایس ایڈمیشن دوبارہ کرنے کا اعلان اگر آپ میری یہ والی ویڈیو جا کے چیک کریں تو میں نے ون بے ون تمام چیزیں ریٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکاس کیے اور وہاں پر باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز میں نے آپ سے کہی تھی جو آپ کو بتائی تھی وہ چیز یہاں پر یہی تھی کہ یہ جو سیٹیں خالی جا رہی ہیں بار بار ایڈمیشن تو اوپن ہو رہے ہیں سیٹیں فیل نہیں ہو رہی وہاں پہ اپنی من مرضی کر رہا ہے اس کی جو سب سے مئن ریزن ہے وہ ریزن آپ کا فیسٹ جا رہا ہے جب آپ کا ایک کراچی میں سرسید میڈیکل کالیج ویڈی ایس کا آپ سے بارہ یا تیرہ لاکھ روپے چارج کر رہا ہے اور شایدہ اسلام لوگرا میں بیٹھ کے آپ سے جو ہے وہاں پر سائیس لاکھ ویڈی ایس کے لئے چارج کر رہا ہے تو پھر سیٹیں کیسے فیل ہوں تیکن جو اس میں میں نے ایڈیشنل چیز آپ کو سارا ڈسکاس کی تھی وہ بیسیکلی یہی تھی کہ سیڈینٹ کے پاس یہاں پر دو آپشنز ہیں فیالا آپشن یہ ہے کہ آپ اسی طرح سکون سے چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں کالیجز کو اگین فیسل جو ہے وہ انکریز کر رہے ہیں 2023 میں اگر آپ کے جو ہے وہ سٹائیس لاکھ ہے تو دیفنیلی بات ہے 2024 میں یہ 30 لاکھ کو کراس کر جائے گا اور دوسرا اپشن یہاں پر یہ ہے کہ مل کے کوئی سٹیٹس جی بنائی جائے کالیجز کا ایک سال کے لئے اگر آپ بائی کارٹ بھی کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا بشمار سٹوڈینٹ رپیٹ کرتے ہیں بچے رپیٹ کر لیں گے میں نے آپ کو بائی کارٹ والا اپشن دیا تھا دوسرے اگزمپل 2021 والی میں نے دیتی جہا بچوں کے ایملی کیاٹ پاس نہیں تھے تو پھر کالیجز کو بیڈیس کے لئے بچے ہی نہیں ملتا تھا تو وہاں پر کالیجز کی جانب سے بگیتا فسٹیر میں بچوں کو جا اس کالرشپ آفر کیے گئے تھے کہ آپ ایڈبیشر لیں فیس کی ٹانشن نہ لیں اور 2024 میں آپ کے پروٹیس سے پہلے کالیجز نے جو ہے وہ فیسلز کم کر دیا پریکٹیکل اگزمپل شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے کاشیف ریٹس پر نہیں ہے تو یہاں پر کاشیف ریٹس کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں بالا ایکن پر کلک کر کے نوٹفکیشن آل کر لیں آپ کے لئے امپورٹن اپ ڈیٹ لے کر آئے ہیں ویڈیو کو لازمی لائک کریں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ 2024 میں آپ کے پاس پاکستان میں کون کونسے اپشن اوپشن آویلیب ہے چاہے پرائیویٹ کی بات کریں چاہے گورنمنٹ میڈیکل کالیجز کی بات کریں ایچ اینڈ ایوری کالیج کے حوالے سے کون سا بیسٹ اپشن ہے کیا فیسل چکرائیں آپ نے سمپلی یہ والی ویڈیو چیک کر لینا ہے آپ کو ساری ڈیٹیل اس میں مل جائیں گی اب آپ پہلے یہاں پر یہ والا فیسل چیک کریں اس کے بعد اپ ڈیٹڈ فیسل چیک کریں دیکھیں آپ یہاں پر فسٹ ایور کی جو فیس ہے آپ کی شیئرڈ اصلا میڈیکل کالیج کے لئے وہ ایم بی بی ایس کی 26 لاکھ 37005 رپیز آپ سے فسٹ ایور کے لئے چارج کر رہے ہیں اور آن وقت پر یہاں پر یہ جو فیس ہے آپ کی یہاں پر پچیس لاکھ چورانسی ہزار ساسو پچاس رپیز ہی رہتی ہے اس کے حوالے سے بھی ان کا سیم یہی فیسٹ ایور ہے وہاں پر یہ ایک لاکھ کی بھی کمی نہیں کی گئی بلکہ ہر جار سال کے لئے جو ہے وہ آپ سے ہر سال 26 لاکھ 37005 جار کر رہے ہیں اور اب میں آپ کو لے کے آگے شیدہ سلام کی افیشل ویب سائٹ پر یہاں پر آپ دیکھیں ان کی جانب سے جو ہے وہ اپ ڈیٹڈ فیسٹ ایور آیا ہے بلکہ اس کو یہاں پر انہوں نے ڈسکاؤنٹڈ ٹوشن فیسٹ کئی ہے جی ہاں وہ فیسٹ جو ابھی میں نے آپ کو دکھائی کہ آپ کی 26 لاکھ 37000 سامتنگ تھا اس کو انہوں نے کم کر کے یہاں پر 19 لاکھ کر دیا ہے 50000 ریابر ایڈمیشن فیسٹ رکھ کی ہے جی ہاں وہی شیدہ سلام اس کی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو فیسٹ دکھائی سب سے 26 لاکھ رپیہ پر جارڈ کر رہا تھا وہ اب آپ سے پر جارڈ جو ہے وہ یہ فاستیر میں جو ہے 19 لاکھ پچاسزار چارڈ کرے گا اور آگے بھی ہر سال کی جو فیسٹ ہے وہ یہاں پر کافی زیادہ کم کی گئے ہیں جہاں پر 25 لاکھ تھا اس کو انہوں نے کم کر کے یہاں پر 21 لاکھ کر دیا ہے یہاں پر الموسٹ آپ سے جو ہے وہ 23 لاکھ چارڈ کر رہے ہیں اس کی اکارڈنگ آپ اس کو آگے بھی دیکھ سکتے ہیں اور سیم وے میں بیڈیس کے والے سے بھی جس طرح منہ کو بتایا کہ سیم وہی فیسٹ ہے جب تھا 26 لاکھ 37 لاکھ چارڈ کر رہے تھے ابھی جو یہاں پر ان کی ڈسکاؤنٹڈ فیسز آئی ہے اٹوشن فیسز آئی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کو انہوں نے 18 لاکھ کر دیا ہے ڈریکٹ 27 لاکھ سے لے کے اس کو وہ 18 لاکھ پہ لے کے آگے ہے فاستیر میں 18 لاکھ 50 لاکھ آگے آپ سے 20 لاکھ 22 لاکھ 21 لاکھ اس طرح سے جو ہے وہ چارڈ کر رہے ہیں اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کالیج والے آپ کو بہت بڑے ویلوی شہ رہے ہیں ان کو بچوں سے امدرد دیا ہے اور وہ ریزن یہاں پر یہ ہے کہ ان سے سیٹیں فیل نہیں ہو رہی ہیں تو یہی کہوں گا کہ وہ بچارے جو مجبور ہیں ریپیٹرز ہیں کافی ٹائم ریپیٹ کر چکے اور ان کے ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا ان کے علاوہ شہد ہی کوئی بچہ جا کے کالیج میں 27 یا 28 لاکھ پہ ایمی بی ایس بی ڈیس کرتا پھر کالیج کے پاس اپشن ہی رہا گیا کام کرتے ہیں اور یہ اس کی یہاں پر مین ریزن ہے دیفنیلی آپ اس پر یہاں پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں سیابی کے حال سے یہاں پر یہ ہے کہ کہنے کے لیے وہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایڈمیشن ہے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو ایک پریکٹیکل اگزمپل شیئر کر دیا ہے اگر ہم ریالٹی کی بات کریں تو دیفنیلی بات ہے سیٹیں سیل آؤٹ ہوتی ہیں وہاں پر مبینہ طور پر جو ہے وہ چوبیس لاکھ پچیس لاکھ تیس لاکھ جو ہے وہ ڈرنیشن جا رہے ہوتی ہے یہ سارا کہ کراچی کے حوالے سے یہ منت کے کراچی میں تو ابھی بھی آپ کی سیٹس اویلے والے ہیں ایڈمی بیس ویڈیوز اور وہ اوپن نہیں کرتے ہیں یو ایس ایس کے کیس میں آپ آ جاتے ہیں تو وہاں پر چیزیں اوپن نہیں ہوتی بلو دا ہینڈ یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں میریٹ بیسٹ ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اب اس میں میں تمام کالجز کی بات نہیں کہا رہا دیفنی بات ہے جو کالجز پہلے بھی سی آئی پی کے بغیر ہنڈر پرسنٹ میریٹ بیسٹ ایڈمیشن کرتا ہے دیفنی بات ہے وہ ابھی بھی اسی ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں انہیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ وہاں پر سی آئی پی ہے یا نہیں بٹ جن کالجز نے جو ہے وہ وہاں پر ڈونیشن وغیرہ لینی ہوتی ہے ان کے لئے ان چیزوں کا کوئی ایسیو نہیں ہے چاہے سی آئی پی ہو یا نہ اور پھر جب یو ایس 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 میں خود انوال ہو چکا وہاں پر جو ہے جو ان کے افیشلز ہیں تو پھر یہاں پر آپ کہہ لیں کہ اس طرح کی چیزیں میرے خیال میں اگزیسٹ نہیں کرتی ایسے کھل کے میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکوں گا اس حوال سے آپ کومنٹ سیکشنیں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر لیں تو سبسکرائب کر لیں تھانکیو گاری مچ